آپ دیکھ رہا آئی ورڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زبیر علی کہ اس طرح سے بیس لاکھ مسلمانوں کو باننے کی بات سیدھے طور پر کئی جاری ہے وہیں پر دوستو امریکہ کی بڑی بڑی ارگنائزیشن نے سیدھے طور پر اعلان کر دیا ہے کہ بھارت کے اندر جرل سائٹ کو لے کر آٹھ اسٹیپ جو ہے پودی طرح سے کمپلیٹ کر دی گئی ہیں اور دو اسٹیپ رہ گئی ہیں جس میں دعوت کے جارہا ہے تقریباً بیس لاکھ مسلمانوں کو ماننے کا ٹارگیٹ رکھا گیا ہے جس سے کافی جو بچے مسلمان ہیں وہ اپنے ابھی بھارت چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں آج ایک ایسی مہینہ کا انٹرویو دوستو میں آپ لوگ کو دکھانے جارہا ہوں جس کا ٹائٹل ہے کہ اس مسلم مہینہ نے موڈی اور یوگی کی پوری طرح سے بکھیا ادھیڑ کر رہے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو شروع ساخر تک ضرور دیکھئے گا پورا کا پورا انہوں نے ایک آکار کوڈینیٹ کر رکھا ہے کہ ہم بیس لاکھ مسلمانوں کو ماریں گے اور اس کے بعد جو 35 کروڑ مسلمان ہیں وہ بھارت چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کام آگیں گے مارے باپ کا بھارت ہے بکتوں کو بس یہ ملے کٹے جائیں پیٹرول ہزار کے پار ہو جائے کیونکہ موڈی جی کی پاس کی نظر تو بہت کمزور ہے دور کی نظر موڈی جی کی بڑی کام کرتی ہے یوکرین میں یہ ہو گیا پاکستان میں عمران خان مر گیا زندہ ہو گیا یہ آئے گا وہ آئے گا امریکہ یہ کر رہا ہے لیکن موڈی جی کی پاس کی جو نظر وہ کام نہیں کرتی کہ بھارت میں ہو کیا رہا ہے مسلمانوں کو ایک جھٹ ہو جانا چاہیے مسلمانوں کو سمجھنا یہ چاہیے کہ ہمارا اچھا برا چاہیے مسلمانوں کو اپنے اچھے لیڈر پیدا کرنے چاہیے گھر بکے عورتوں کی حزت ہے لوٹی نوجوان مرے وہ زندہ ہو جائیں گے کالی پٹی لگان سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو ایک جھٹ ہونا چاہیے جو آج کل لاؤڈ سپیکر مسجدوں کو اوپر سے ہٹانے کی بات کی جا رہے اور مسجدوں کو باہر ہنومان چالیسہ پانچ بار پڑھنے کی بات کی جا رہے ہاں ایک بات تو بڑی پوزیٹیف ہے کہ جو ہنومان چالیسیا بھول گئے تھے کم سے کم اس بہانے وہ ہنومان چالیسیا کو یاد بھی کریں گے اور اس کا پارڈ بھی کریں گے بس ضروری ہے کہ مسجد کے باہر نہ کر کر آپ مسجد کے اندر آ کر کریں باقاعدہ بزو کریں مسجد میں آپ کا خیر مقدم ہے استقبال ہے تو یہ ایک ڈراما ہے سارا کا سارا کیونکہ بھارت کی جو ایک طرح کا بھارت کو جو برباد کر دیا گیا اس پہ سے دماغ ہٹانے کیلئے جو تیر تچول تلوار مندیر مسجد گائیں گوبر پہ جو ایک پولیٹکس ہو رہی تھے وہ پھوس ہو گئی تھی اب نیا فنڈا نکال کے لائیں کبھی تو ہجاب پہ پیچھے پڑ جاتے ہیں کبھی مسجد کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کبھی ازان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو یہ ساری سٹرٹیجی ہے اس کے پیچھے آپ دیکھو لیمو کہاں کر دیا چار سو روپے کلو کر دیا پیٹرول ایک سو پچیس پار ہو گیا اور بھک کچھا ملے کٹے جائیں گے ملے کٹے جائیں گے بکتوں کو بس یہ ہے بس ملے کٹے جائیں پیٹرول ہزار کے پار ہو جائے کیونکہ موڈی جی کی پاس کی نظر تو بہت کمزور ہے دور کی نظر موڈی جی کی بڑی کام کرتی ہے یوکرین میں یہ ہو گیا پاکستان میں عمران خان مر گیا زندہ ہو گیا یہ آئے گا وہ آئے گا امریکہ یہ کر رہا ہے لیکن موڈی جی کی پاس کی جو نظر وہ کام نہیں کرتی کہ بھارت میں ہو کیا رہا ہے لیکن مہگائی مددہ تو نہیں ہے تو مہگائی مددہ کس کا مددہ ہے اگر ہم کوئی سرکار چنتے ہیں تو کیا مہگائی کی سمیدار میں آپ کا گریبان پکڑوں گی لیمون چورس روپے کل ہو گیا کس کا گریبان پکڑوں گی سرکار کا گریبان پکڑوں گی یہ سرکار ہماری تانہ شاہی نہیں ہے باتشاہت نہیں ہے یہاں پر یہاں پر لوگتنطر چلتا ہے لوگتنطر یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو پردھالی سیوک ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے پانچ سال کے لیے چنکر آتے ہیں یہ ہمارا ڈیولیمنٹ ہماری دیش میں روزگار ہماری مہیلاؤ کا سمان بھارت کو ڈیجیٹل بھارت بنانے کے یہ کام کرتے ہیں نہ کہ ہندو مسلم ہندو مسلم کرواتے ہیں اسی بیس کا جو یہ کھیلا کھیلا ہے پورا بھارت اچھے سے سمجھ چکا ہے بس یہ جو سنتر ہیں نا یہ نہیں سمجھ پا ہے اور آج سنتروں کی اوقات دو روپے کی ہو گئی ہے دیکھو نیمو چار سو روپے پار ہو گیا اسی بیس کا کھیلا ہوا لیکن اسی بیس کے کھیلے میں جو ناسمجھ لوگ ہیں وہی اس میں کر رہے ہیں بہت سارے آپ اگر آج سوشل میڈیا کو آپ دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا پر مسلم سے زیادہ جو میرے ہندو بھائی ہیں وہ پوست کر رہے ہیں آج میں نے ایک پوست دیکھی اس میں لکھا کہ میں مندر پہ جا کے بھگوا پھیرا ہوں گا کیونکہ میری ماں پانچ کلو راشن کی لائن میں لگی ہے یہ کسی مسلمان نے نہیں کرا مسلمان کرتا تو شاید یو اے پی لگا دیتے اس کے گھر پہ بابا کا بلڈوزر یا ماما کا بلڈوزر چل گیا ہوتا یا دھرمی اپنا سنسد اس کے گھر میں جا کے سجا دیتے اور پھر کہتے کہ رام نومی میں پتھر پھے گا چاہے پتھر ہوتا بھی نہ تو یہ ڈراما زیادہ دن تک نہیں چلے گا آپ ایک گلاس میں اتنا ہی پانی بھر سکتے ہیں جتنا بھرا جائے گا کتنا آپ کسی کا صبر آزمائیں گے آپ مسلمانوں کو صرف اس لیے انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں وہ اسلام پر چل رہے ہیں آپ کو آزان سے پروگلم ہے آپ کو ہجاب سے پروگلم ہے آپ کو مسجد سے پروگلم ہے آپ کو صرف مسلمان سے پروگلم ہے آپ چاہتے گیا ہیں آپ مسلمان کا جنوسائٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہے امریکہ کی بڑی بڑی اوگنائزیشن کہہ رہی ہیں کہ بھارت جنوسائٹ کی طرح پورا مکمل طور پر کھڑا ہو چکا ہے آٹھ جو اس کے سٹیپ ہیں پورے ہو چکے ہیں دو سٹیپ بچیں اب بھی سودھر جاؤ یعنی کہ پورا کا پورا انہوں نے ایک آکاڈینیٹ کر رہا ہے کہ ہم 20 لاگ مسلمانوں کو ماریں گے اور اس کے بعد جو 35 کروڑ مسلمان ہیں وہ بھارت چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کہاں بھاگیں گے مارے باپ کا بھارت ہے ان کی ماں جہاز میں لے کر آئی تھی بھارت کو جو بھارت چھوڑ کر مسلمان بھاگے گا نہیں بھارے گا بھارت کو چھوڑ کر مسلمان کیونکہ ہمارے پاس کھلا آپشن تھا کہ ہم پاکستان جاتے ہم نہیں گئے تھے کیونکہ ہمیں اپنے بھارت سے محبت تھی بھارت کا ہر پیڑ گواہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں نے پھانسی دیئے جس ملاو کو یہ بدنام کرتے جس مزید کو یہ بدنام کرتے گر آپ کو یاد ہو دار علوم دیبن کے 33 ہزار جو امام تھے مولوی جو امامت کا واپ کر رہے تھے وہ قربانی پر لٹکے تھے آپ انڈیا کی ٹھا کر دیکھیں کہاں پر کسی سنگی کا نام لگا ہے کیا کسی سنترے نے قربانی دی کسی بھگوانے قربانی دی کس کو کہہ رہی ہیں آپ ارے ناپور کی ناجائز اولادوں کو میں سنترہ کہہ رہی ہوں میں آر ایس ایس کو سنترہ کہہ رہی ہوں کون ہے وہ یہ سارے کی سارے یہ موہن بھاگوت کے جتنے بھگوڑے ہیں یہ ہی سارے کی سارے ادھر بھاگ گئے مدی پردیش بھاگ گئے کرناٹک بھاگ گئے یہ بھگوڑے بھاگتے رہیں گے اور مجھے پتا ہے کہ بھارت لوگ تن سے چلتا تھا بھارت لوگ تن سے چلے گا بے شک تھوڑی دن کے لیے پٹھری سے اتار دیں بھارت کو سمیدھان کو خریدنے کی کوشش کریں سمیدھان کو بدلنے کی کوشش کریں ججوں کو خرید لیں لیکن بھارت پھر بھی لوگ تانترک دیش تھا لوگ تانترک دیش ہے لوگ تانترک دیش رہے گا ان کے باپ میں حمد تھی کہ بھارت سے مسلمانوں کو بھگا کر دیگا ختم اس طرح ہوگا کہ آپ لوگوں کو تمام لوگوں کو اس میں آگے آنا ہوگا باکر مسلمان پہ آن چاہتی نہیں تو میں تو آگے ہوں میں آگے ہوں جبھی تو آپ پیچھے ہیں میرے جبھی تو آپ مائک لگا کہ میرے پیچھے میرے انٹریویو لے رہے ہیں جب میں آگے ہوں جبھی تو لے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ آواز اٹھا رہی ہے لگتار اٹھا رہی ہے جبھی تو آپ میرے انٹریویو لے رہے ہیں میں تو آگے ہوں میں تو ہر جگہ اپنے پیف آیا کروالی تھی کچھ بھی بول دیتی ہوں میں سرکار کا ظلم برداشت نہیں کرتی اور نہ میں مسلمانوں کی آواز اٹھاتی ہوں کسی بھی کومنیٹی پہ ظلم ہوتا ہے میں اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہوں چاہے وہ دلیتوں پر ہو چاہے وہ کسانوں پر ہو چاہے وہ جوانوں پر ہو چاہے وہ ہندو پہ ہو چاہے کسی پر بھی ہو میں ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہوں آپ تک چار پانچ ایک ہیار کروان چکی کیا ہوگا اگر جیل میں ڈالیں گے زدت کیا کریں گے جیل جیل کے بعد پھر بھی رہا ہی ہے ہم پھر بھی جیل میں ہماری آزادی چھین لی گئی ہمیں پہننے کی ازادی نہیں ہمیں اوڑنے کی آزادی نہیں ہمیں بولنے کی آزادی نہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے چاہے ہمیں جیل میں ڈالو چاہے ہم جیل کے باہر ہیں ہمیں تو ابھی مان سکتا اور غلام کر دیا ہے انہوں نے جیل سے ڈڑنا ہی لگتا اور بھارت میں اتنی جیلے ہیں ہی نہیں جہاں پر یہ مسلمانوں کو چالیس کرونہ مسلمانوں کو بھر دیں اگر ہے تو باپ میں مت ہے تو ڈالو ڈال کے دکھاؤں نا کیوں نہیں ڈالتاọieu چالیس کرونہ مسلمانوں کو ہرہ رنگ مسلمانوں سے گر دیتے ہیں اب جائلو اگر ہرہ رنگ مسلمانوں کا ہوتا نا تو بھوکے مر جاؤگے پیڑ پہ دے جس کروما میں بیٹھ کے تم بھوتوں کی partesちلاتے ہو چیکھتے ہو بھانگتے ہو وہ بھی کروما کرتا کروما بھی گری نہیں ہوتا ہے تو رنگوں پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا نا سنترا کسی کی پاپوتی ہے نا نیو کسی کی پاپوتی ہے نا ہرارہ مسلمانوں کی پہچان ہے تو یہ ڈرامے بازی رنگوں میں باتنا بند کرو انسان کا خون نکال کے دیکھو آپ اپنا خون نکالو کسی نون مسلم کا نکالو سردار کا نکالو دلیت کا نکالو سب کا لال ہے ہماری آنکھیں بھی دو ہیں تمہاری آنکھیں بھی دون چار تو نہیں ہے ہماری کسی کی بس یہ کہ ہم لوگ سمیدھان کو فالو کرتے ہیں ہم عزت کی بات کرتے ہیں ہم یعنی جیشری رام کا نعرہ لگایا کسی کو بھی مار دیا جیشری رام کا نعرہ لگایا مندر میں گز گیا مججد میں گز گیا اتپاد مچا دیا ہم وہ والے نہیں ہم قلبی انصاف پسندے ہم آدمی جیشری رام کا نعرہ لگانا غلط نہیں ہے جیشری رام کا نعرہ لگا کر گلت ہے جا شریہ رام کا نعرہ لگا کے آپ جا شریہ رام کو بدنام نہیں کروکتے جا شریہ رام ہی نہیں Já Bir 시را رام لمے مدابی میں بلتے ہیں یہ کوئی چھو گیا میں ککھتی ہوں تمام مذہب کا اعترام کرتی مجھے دیکھا کسی کسی ویڈیو میں نے رام کو گالی دی ہاں alternative کو گالی دیتے ہیں یہ کلام پاک کو گالی دیتے ہیں یہ مسجد کو گالی دیتے ہیں یہ کلام سب کو گالی دیتے ہیں مسلمان کو گالی دیتے ہیں لیکن کوئی ایک مسلمان آپ کو نظر نہیں آئے گا جو دوسری کومیٹی کو گالی دے دوسرے مذہب کو گالی دے ہم اگر مسلمان ہیں تو ہماری کلام پاک میں لکھاوا ہے کہ ہم تمام مذہب کا دل سے احترام کریں نارا تو ہم کہیں بھی لگا سکتے ہیں راستے پر چل کے لگا سکتے ہیں نارا راستے پر چل کر لگائیے آپ خاص طرح سے کومنیٹی کو ایک کو پکڑ لیں اور ایک طرح سے میں تو سوروں کا جھنڈ کہوں گی آج اور ایک بندے کو پکڑ کے مارے اور جیشری رام کا نعرہ لگائے وہ رام کو بدنام کر رہے ہیں رام کی تعلیمات ایسی نہیں تھی رام ایک آپ یہ دیکھیں کہ رام سکتہ کی لڑنے کے بعد بنباد چلے گئے تھے رام کی تو یہ پیار کی جوتے کے برابڑی رام کو تو دوبونے والے ہی ہیں اب رام کا نعرہ نہیں لگا تو کشن کے پیچھے چلے گا اب کشن جب ان کو فلوپ لگے تو آپ کہاں پہنچ گئے اب حنومان کے پیچھے پل چلے گا چلو بھائی اس بانے سب کو حنومان چالیس تو تو یاد ہوگا میں تو بہت خوش ہوں چلو حنومان چالیس اگر یہ پڑ رہا ہے میں اپنی شیٹ کرتی ہوں اور کہتی ہوں واقعی اپنے مذہب کی طرف جائیں گے تو صحیح پڑیں گے تو صحیح کہ مذہب ان کا کیا ہے ہمارا اب ایک ایک آستہ کا معاملہ ہمیں پتہ ہماری سہری کتم ہوتی ہم تو سہری میں سوتے ہی نہیں ہے جب ہم سوتے انتو اٹھیں گے کیسے ہم تو سہری کرتے ہی سوتے ہندو دھرم کی رکشہ کرتے ہیں تو کس نے دین کو یہ آزادی کس نے دین کو ٹھیکا یاکہ ٹھیکے نکل رہا ہے گورنمنٹ کے لوگ ہندو مذہب کے ٹھیکے دار بن جاؤ مسلمان مذہب کے ٹھیکے دار بن جاؤ جیسے ہمارے مذہب کے ٹھیکے دار بنے میں نا ہائی پروفائل ملہ جتنے بنے ہوئے مذہب کے ٹھیکے دار نہیں بولیں گے کب بولیں گے ماس لگا لیجے اچھی دوری بنا لیجے یہ کریے ایت پہ یہاں مجھ جائیے تمہیں اس لیے بنا رکھا ہے ہم نے جہاں پر بولنا چاہیے وہاں نہیں بولیں گے جہاں نہیں بولنا چاہیے میں کود کود کر بولیں گے ہم آزادی چاہتے ہیں ظلم کے ہوتا ہے آپ یہاں پر ہوتے ہیں آج آپ یہاں پر کیوں آئی آج آپ ظلم کے خلاف آپ کو پتہ تھا پروٹسٹ آب تب ہی تو آئی آزاد بھارت نہیں تب ہی تو آپ یہاں پر آئی اگر سب کچھ چنگسی ہوتا آپ یہاں پر آتی میں روزے میں یہاں پر آتی آزاد بھارت نہیں ہے آزاد بھارت صرف لکھت میں ہے آپ مجھے اسٹیگیٹ نہیں کریں گی فالتوں میں اگر آزاد بھارت ہوتا تو روزے میں ہم لوگ یہاں پر کھڑوں کے نشوہ ہو رہے ہوتے آزاد بھارت ہوتا آپ یہاں پر ہوتے ہم اپنے اپنے گھروں کو ہوتے آپ لوگ ہر بھارت کا غلط مطلب نہیں آواز آواز اٹھانے نہیں ہم اپنی آواز کو پہنچانے آئے تھے ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے لگتا ہے ظلم ہو رہا ہے ہمارے ہجاب پر ظلم ہو رہا ہے ہمارے مذہب پر ظلم ہو رہا ہے ہمارے موسلمانوں کو ایک چھوٹ ہو جانا چاہیے موسلمانوں کو سمجھنا یہ چاہیے کہ ہمارا اچھا پورا چاہیے موسلمانوں کو اپنے اچھے لیڈر پیدا کرنے چاہیے جو صحیح گائیڈنس جی پر کالی پٹی لگا لینا کالی پٹی لگا کے کیا ہوگا کچھ ہوگا کالی پٹی لگا کر کیا راجستان میں جو کالی پٹی لگا کر کیا مدن پردیش میں جو گھر بکے عورتوں کی عزتیں لوٹی نوجوان مرے وہ زندہ ہو جائیں گے کالی پٹی لگا چاہیے کچھ نہیں ہوگا آپ کو ایک جوٹ ہونا چاہیے آپ کو آپس میں کوارڈینیٹ کرنا چاہیے آپ کو ان کے دھرم کو سمبان کرنا چاہیے ان کو آپ کے دھرم کو سمبان کرنا چاہیے آج سے پہلے کیا نہیں ہوتا تھا کیا ہم اید دیوالی ساتھ نہیں مناتے تھے میں خود جاتی تھی مندیر میں خود جاتی تھی گھر جگر میں خود جاتی تھی کھولی دیوالی سب مناتے تھے ہم ساتھ پھر ایسا کیا ہوا سن 2014 کے بعد سب چیزیں مشکل ہو گئے آپ تو موڈی جی پہ آروپ لگا لیکن کانگریس پہ کیا کہیں گے نہیں تو کانگریس کا ہی کرا دھر آئے اگر کانگریس صحیح چلی ہوتی تو موڈی جی ستہ میں نے آئے تھے انہوں نے جو پتھتر سال میں بھارت کو چائے والا آگیا ہمارے جیسا ہے ہم کچن والے یہ چائے والا آپس میں ہماری خوب اچھی دوستی رہ گی ہم سمجھے گا یہ چائے بناتے ہم کھانا بناتے گھر کا ہی معاملہ ہے اس لئے ہم نے موڈی جی کو چھونا ہمیں چائے کرتے کرتے پورے بھارت کو چائے پتھی کی طرح بیس ڈالا اور چمچے فریم آگے سارے چائے کے ساتھ ہمیں کیا موڈوں تھا دوستہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک کہ سراسیاب پر اس مسلمی مہینہ نے سیدھے طور پر یہ بات بتائی ہے کہ سراسیاب مسلمانوں پر انڈیا کے اندر ضرب ہوتا ہے مسلمان بڑے بڑے مسلمانوں کے جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں بڑے بڑے علماء کہتے ہیں وہ صرف اور صرف کالی پٹیاں باندھ کر سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں یا کالی پٹیاں باندھ کر جو ہے صاف طور پر ناراض کی ظاہر کرتے ہیں اب سیدھے طور پر اس مسلمی مہینہ نے ایک آئے کہ کالی پٹی باندھنے سے کیا ہوگا کیا کالی پٹی باندھنے سے جو دکانے توڑی گئی تھی وہ دکانے واپس آ جائیں گے کیا کالی پٹی باندھنے سے جن مسلمی مہینہوں کی عزتوں کو لوٹا گیا جن کی عزتوں سے کھیلا گیا کیا ان کی عزت واپس آ جائیں گے سیدھے طور پر یہ باتیں یہاں پر کئی گئی ہیں اور جن مسلمانوں کو آدیش کے اندر نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے انہوں نے سیدھے طور پر بتایا کہ دارورالدیوبن کے اندر کس طرح سے ہر ایک پیڑ کے اوپر ایک علماء کا شب ٹنگا ہوا تھا جن علماء کو فانسیوں پر لٹکا دیا گیا اور آج مسلمانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے بھارت کے اندر کیا کیا تم نے بھارت کے لیے کیا کیا اس طرح کے سوال مسلمانوں سے پوچھے جاتے ہیں اور کس طرح سے ایک آتنگ وادی نعرہ لگا کر مسلمانوں کی لنچنگ کر دی جاتی ہے ایک ایسا نعرہ جس کو صرف اور صرف اب لوگ ایک آتنگ وادی نعرہ کے روح میں دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کا اپیوک کر کے لوگوار کسی بھی وشید سمودائی کے بینٹی کو پکڑ کر موٹ کے خات اتار دیتے ہیں اس کی لنچنگ کر دیتے ہیں یہ آپ نے آپ میں بہت بڑا سوال اٹھایا انہوں نے کہ دو ہزار کے بعد صرف بھارت جو ہے لکھت کے روح میں آزاد باقی مسلمانوں سے اور دلیتوں سے ان کی آزادی چھیل نہیں گئی ہے وہ اپنے طریقے سے اپنے ریلیجن کو پولو نہیں کر سکتے اپنے طریقے سے وہ اپنے چاہتی میں نہیں رہ سکتے چاہے وہ مسلمانوں مسلمانوں کے اوپر بار بار ترپر طلاق کو لے کر مجدہ اٹھائے جاتا ہے بار بار ان کے ہجاب کو لے کر مجدہ اٹھائے جاتا ہے جبار جستی ایسے کالے قانون مسلمانوں پر دلیتوں پر تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کی قطعا جگہ ہمارے دیش کے سمدھان کے اندر موجود نہیں ہے پھر بھی باوجود اس کے سمدھان کے اگرش جا کر اس طرح کے کالے قانون بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور مسلمانوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کے اوپر کافی بڑے ایکشن بھی سپریم کوٹ میں بھی اٹھائیں ہیں دوسروں اب یہ حالی میں یوپی کے اندر اس طرح کا اپنے قانون نیم دیکھا ہوگا سی ایم یو گیاد تناہ سیدھے طور پر کہہ رہے دے کہ نیم پلیٹ لگاؤ جس پر سپریم کوٹ نے سیدھے طور پر پڑکار لگائی اور پھر نیم پلیٹ جیسے نیم کو پوری طرح سے ختم کر دیا اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ سرا سے اسی اور بیس کے آنکڑے کو ہوا دینے کی کوشش کی جاری ہے آج کی ریپورٹ میں فران اتنا ہی بات کہ آپ لوگ کیا سوچیں اپنی رائی کمیشیاں سے میں ہمیں ضرور دیجئے گا ملداری ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا